اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے غزوہ حنین کے متعلق بعض علماء نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے اور ایک قول ہے کہ یہ بستی ذل مجاز کے برابر میں تھی جو جاہریت کے زمانے کا ایک بہت بڑا میلا تھا اور بازار تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکہ اور طائف کے درمیانی علاقے کا نام ہے بعض علماء نے اس کی ڈیٹیل یوں بیان کی ہے کہ مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی جانب چودہ پندرہ میل کی مسافت پر ایک وادی ہے جو حنین کے نام سے مشہور ہے بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمے کا نام حنین تھا جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کہلائی یہاں قبیلہ حوازن جو ہے وہ رہتے تھے اس قبیلے کا نصب علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ حوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن علیاس بن مدر تو یہ اولاد مدر میں سے تھے تو احمد بن زینی دحلان اسیرت النبویہ میں جلد دو صفحہ نمبر 307 پر یہ نصب یوں بیان کرتے ہیں اس قبیلے کو بہت کسرت یعنی افراد کی بہت کسرت تھی اس قبیلے میں اور یہ اپنے نوجوانوں کی شجاعت اور ان کے جنگی فنون خاص طور پر تیر اندازی کی وجہ سے مشہور بھی تھا اور ان کو اس کے اوپر جو ہے یہ فوقیت بھی حاصل تھی کہ عام عرب قبائل جو آس پاس آباد تھے ان کے مقابلے میں ان کی اس چیز میں سپیشلائزیشن تھی اچھا اس وادی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اوتاس یہ وہ جگہ ہے جہاں لشکر اسلام سے ان کی فیصلہ کو انجنگ ہوئی تھی کتب سیرت میں یہ غزوہ غزوہ ہنین اور غزوہ اوتاس دونوں کے نام سے آتا ہے اس غزوے کو یعنی کہ غزوہ ہوازن بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ اوتاس بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ ہنین بھی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کار اوتاس کے مقام پر چونکہ یہ واقعہ پیش آیا اور جس قبیلے سے پیش آیا وہ ہوازن تھا اور جو پورے علاقے کا نام تھا وہ ہنین تھا اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں پر مکہ فتح کرا دیا تو سوائے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے عرب کے تمام قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول فرمائی کیونکہ ان دونوں قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ بہت سرکش بھی تھے اور شوریدہ دماغ بھی تھے کیونکہ ان کا دماغ اس لیے بھی خراب تھا کہ ہمارے پاس تو اتنے کثیر و تعداد لوگ ہیں ہماری اتنی بڑی جمعیت ہے فوج ہے ہمیں کیا ضرورت مسلمانوں دوسری طرف بنو ثقیف جو ہیں ان کا یہ حال ہے اور بنو حوازن کا یہ حال ہے اور یہ طائف کے جو رہنے والے تھے طائف کو طائف اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ طوف سے نکلا ہے یعنی ایسی چیز جو سٹیڈل میں ہو ہر طرف سے پروٹیکٹڈ ہو تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم ہر طرف سے تو پہاڑوں میں اور دیواروں میں گھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس مال مویشی اور پانی کا انتظام اور ایریگیشن سسٹم اور کھیتی باڑی سب اندر ہے یہ باہر جو مرضی کرتے رہے ہیں ہم ان کے محتاج تو نہیں ہیں تو چونکہ ہم ان کے محتاج نہیں ہیں تو ہم ان کی اتباہ کیوں کریں تو یہ ان لوگوں کا دماغ تھا یہ ان لوگوں کی سوچنے کا ڈھنگ تھا اس لیے انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی قسم کے لوگ تھے اہلِ مغازی لکھتے ہیں کہ جس وقت حق تعالی نے اپنے رسول کے ہاتھوں مکہ فتح کرا دیا تو سردارانِ حوازن اور سردارانِ سقیخ یہ ایک دوسرے کے پاس پہنچے ایک طرف تو یہ باہر سے تو لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہیں تمہاری لیکن اہلِ مغازی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اندر سے ڈر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کو اپروچ کریں گے چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر کہنے لگے گے کہ اب وہ یعنی آحضرت ہماری طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر طرف سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہماری طرف بڑھنے کے لیے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اسی لیے خیال یہ ہے کہ اب وہ ہم سے جنگ کریں گے اس پر وہ سب لوگ نہائیت سرکشی کے ساتھ متفق ہو کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ سے واقف نہیں تھے یعنی ان کو اتنا غرور تھا اپنی میت پر اپنی کسرت اپنی تعداد پر اور اپنی جنگی حکمت عملی پر اپنی تیر اندازی پر اپنے قلعوں پر کہنے لگے کہ حضور کا مقابلہ تو اب ہوگا کسی ایسی قوم سے جو جنگ جانتے ہیں اس کے بعد بنی حوازن کے سب لوگ متحد ہو گئے اور انہوں نے متفقہ طور پر اپنا سربراہ جو ہے ایک آدمی ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا مالک ابن عوف ندیری اس کو انہوں نے اپنا سردار بنایا یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اچھا اس قرارداد کے بعد مالک کے پاس مختلف قبیلوں کی بڑی زبردست جماعتیں اور لشکر آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے ان آنے والوں میں بنی سعد ابن بکر کے لوگ بھی تھے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائع اشتدار تھے کیونکہ حضور نے بنی سعد ہی میں دودھ پیا تھا اسی لیے بی بی حلیمہ کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں یعنی حلیمہ جو سعد قبیلے کی تھی اب چونکہ وہ خاتون ہے اس لیے ان کے ساتھ سعدیہ کا لفظ استعمال ہوا تو بنو سعد جو تھے اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا تو یہ آپ کے رضائع اشتدار تھے یعنی آپ کی دایا بی بی حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے سے تھی بنی سعد کے لوگوں کے ساتھ دریت ابن سمہ بھی آیا تھا جو بڑا تجربت بکار آدمی تھا اور بہت ہی بہتدر شخص تھا مگر یہ بہت بڑا ہو چکا تھا اور عمر بھی کافی ہو گئی تھی اس وقت اس کی عمر بعض علماء لکھتے ہیں ایک سو بیس سال اور ایک قول کے مطابق ایک سو پچاس سال اور ایک قول کے مطابق ایک سو ساٹھ سال بہت بڑا آدمی تھا تو بہرحال ایک اور قول بھی آتا ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ دو سو سال کے قریب پہنچ چکا تھا بہرحال کافی عمر والا تھا سو برس سے اوپر اس کی عمر تھی علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ شخص اندھا ہو چکا تھا اور اب اس کے سوا اس کا کوئی مصرف نہ تھا کہ لوگ اس کی رائے اور جنگی تجربات سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ بڑا زیرائے بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اور ہوشیار بھی تھا اور جنگی معاملات میں نہائی پختہ آدھی تھا یہ کون دورید ابن سمب اچھا دوسری طرف بنو سقیف کے لشکر کا جو سربراہ تھا وہ کنانہ ابن عبداللیل تھا جو یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا ایک قول ہے کہ قارب ابن اسوت تھا اور بنی حوازن کا سردار مالک ابن عوف کی جو عمر تھی یہ بڑا جمان آدمی تھا تیس برس اس کی عمر تھی اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنا ساتھ اپنا جتنا مال و دولت ہے اپنی عورتوں اور اپنا بچہ بچے سارے کچھ اپنے ساتھ لے لو اور آخر یہ لوگ روانہ ہوئے اور اوتاس کے مقام پر آ کر ٹھہر ہے وہاں مالک ابن عوف کے پاس لوگ جمع ہوئے جن میں دورید ابن سمب بھی تھا جو نابینا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کونسی وادی ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اوتاس کی وادی ہے تو دورید نے کہا ہاں یہی گھوڑے سواروں کی جگہ ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ گھوڑے سوار لشکر کے لیے اچھی جوال آنے گا ہے جہاں نہ دشوار گزار چڑھائیاں ہیں اور نہ ٹیلے ہیں یہ بالکل سیدھی ہنوار ہے مگر مجھے اونٹوں کے بلبلانے اور گدھوں کے رنگنے بکریوں کے منمنانے اور گائیوں کے ڈکارنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں لوگوں نے جواب دیا کہ مالک ابن عوف اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا مال و دولت اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی لائیا ہے دورید نے پوچھا مالک کہاں ہے میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا بات یہ ہوئی تھی کہ دورید نے اسی دوران مالک ابن عوف سے کہا تم ایک شریف اور معزز آدمی ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو جس نے سارے عرب کو روند ڈالا ہے اور جس سے اب عجم کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں اس نے یہودیوں جیسے قوم کو سرزمین حجاز سے جلا وطن کر دیا ہے اور ان پر جنگ و خون ریجی کے ذریعے یا زلیل کر کے جلا وطنی کے ذریعے غلبہ حاصل کر لیا ہے تو اس پر مالک نے دورید سے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں تمہاری کسی رائے کی مخالفت نہیں کریں گے تو اس طرح مالک اس تجربے کار بوڑے کو یقین دلا چکے تھے کہ تمہارے مشوروں پر عمل کیا جائے گا تو غرض اب دورید نے پوچھا کہ مالک کہاں ہیں تو لوگوں نے ان کو بلا لائے اور دورید سے کہا کہ یہ مالک ابن عوف ہیں یہ آگئے ہیں تو دورید نے کہا مالک اب تم قوم کے امیر اور سربراہ بن گئے ہو اور آج کا دن تو بڑا اہم اور انقلابی قسم کا ہے جس کی مثال آئندہ بھی نہیں ملے گی کیونکہ اس جنگ میں قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے مگر یہ کیا بات ہے کہ یہاں یعنی اس میدان جنگ میں مجھے اونٹوں کے بلبلانے اور گدھوں کے رینکنے بچوں کے رونے بکریوں کے منمنانے گائیوں کی ڈکارنے یہ ساری آوازیں کیوں آ رہی ہیں مالک اپنے عوف نے کہا میں لوگوں کے ساتھ ان کے مال و دولت اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی لایا ہوں دورید نے کہا کیوں تو مالک نے کہا میرا ارادہ ہے کہ جنگ میں ہر جہاں باز کے گھر والوں اور مال و دولت کو ان کے پیچھے کر دوں گا تاکہ وہ اپنے متعلقین کی حفاظت میں پورے جوش کے ساتھ اپنی جان لڑا دیں دورید نے کہا انتہائی لغب رائے ہیں اور اس کے بعد دورید نے مالک کو جانوروں کیسی آواز میں برا بھلا کہا یعنی دانت بھینچ کر اسے ڈانٹا جس کے نتیجے میں مو سے عجیب طرح کی آواز نکل رہی تھی اسی بات کو اصل یعنی کتاب عیون الاثار نے یوں بیان کیا ہے کہ زبان کو موں میں دبا کر بولا اس کے بعد لوگوں سے کہنے لگا یہ بھیڑوں کا چورانے والا خدا کی قسم یہ جنگ و پیکار کو کیا جانے اس کے بعد دورید نے مالک کو مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو فوراں واپس کر دو پھر بولا کیا ہارنے والے کوئی چیز واپس بھی لے جایا کرتا ہے اگر جنگ کا بانسہ تمہارے حق میں ہوا تو سوائے اپنی شمشیر زن سپاہی کہ تمہیں کسی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اگر جنگ کا رخ تمہارے خلاف ہے تو تم اس مالو متا اور بیوی بچوں کے ساتھ رسوا ہوگے پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ بنی قعب اور بنی قلب کا کیا بنا لوگوں نے کہا ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا گیا درید نے کہا انہوں نے تمام کوشش اور جد و جہد پر پانی پھیر دیا اگر آج کا دن سر بلندی اور اقبال کا دن ہوتا تو وہ دونوں قبیل غائب نہ ہوتے اس کے بعد درید نے کچھ اور مشورے دیئے جنہیں قبول کرنے سے مالک نے انکار کر دیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں تمہارے مشوروں کو نہیں مانوں گا تم بوڑے ہو چکے اور تمہاری رائے بھی بوڑی ہو گئی ہیں اس جواب پر درید بگڑ گیا اور حوازن سے بولا مالک سے یہ شرط ہو چکی تھی کہ میرا کہنا مانے گا مگر اب وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس لیے میں تو اب اپنے گھر واپس جاتا ہوں اس پر لوگ اسے روکنے لگے جس پر وہ راضی ہو گیا مگر مالک نے لوگوں سے کہا اے بنی حوازن خدا کی قسم یا تو تمہیں میرے کہنے پر چلنا پڑے گا ورنہ میں اپنی اس تلوار کو اپنے سینے کے آر پار کر لوں مالک کو یہ بات ناغوار گزر رہی تھی کہ جب خود وہ جنگ کا سربراہ ہے تو درید کی رائے اور مشورے پر کیوں عمل کیا جا رہا ہے چراج مالک کی اس دھمکی پر بنی حوازن نے اس کی اتعاد کرنے کا اقرار کیا یعنی جنگ میں عورتوں کو اونٹوں پر بٹھا کر جعبازوں کے پیچھے سب بستہ کر کے کھڑا کر دیا گیا ان کے پیچھے بار برداری کے جو اونٹ اور پالتو بھیڑ بکریوں کی صفحے قائم کی گئی تھی تاکہ لڑنے والے بھاگ نہ سکیں ان کو پتہ ہو کے بھاگیں گے تو یہ سب کچھ جو ہمارے پیچھے ہے یہ سارا کچھ جائے گا بیویاں بھی جائیں گی بچے بھی جائیں گے مال بھی جائے گا تو اس لیے ساری چیزوں کا صف اور انبار لگا دیا گیا یہ سب کاروائی مکمل کرنے کے بعد مالک نے لشکر کو خطاب کر کے کہا جیسے دشمن تمہارے سامنے آئے تو تم سب متحد ہو کر اور ایک ساتھ ان پر حلہ بوم دینا اس کے بعد مالک نے اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں لے کر آئے رہے یہ تین آدمی تھے جن کو جاسوسی کا کام سپرد کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے لشکر کی تلعات فرام کر کے واپس آئے غرض یہ جاسوس مسلمانوں کی ٹو لینے اور کافی گھوم پھرنے کے بعد واپس اپنے لشکر میں آئے مالک نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا تمہارا برا ہو یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے ان تینوں نے کہا ہم نے بالکل سفید فارم لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور پھر خدا کی قسم ہم رکے بھی نہیں تھے کہ ہماری یہ حالت ہو گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں مالک نے کہا تم پر افسوس ہے تم تو سارے لشکر کو بزدل بنا دو گے مگر اس خبر سے مالک نے کوئی اثر نہ لیا اور اپنے مقصد کی دھن میں لگا رہا ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ بنی حوازن سے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا گیا ہے تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اچھا ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو تین لوگ نکلے اور انہوں نے بالکل سفید فارم لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھڑوں پر سوار تھے تو علامان زمن میں یہ باب باندھا ہے کہ یہ فرشتوں کا لشکر تھا جو اللہ عز و جل نے خاص طور پر اتارا تھا تاکہ ان کے جاسوس جب واپس لوٹے تو ان کے دلوں پر دھاک بیٹھ جائے تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ نے بھی اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ ان کے لشکر میں شامل ہو جانا پھر ان کی باتیں سننا کہ وہ لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں چنانچہ حکم کے مطابق یہ شخص بنی حوازن کے لشکر میں داخل ہو گیا اور وہاں سے اس نے ان کی باتیں سنی معلومات کرنے کے بعد یہ واپس حضور کے پاس آئے اور آپ کو ساری تفصیلات بتائیں یہ شخص جن کا میں ذکر کر رہا ہوں علماء نے ان کا نام بھی نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی حدود اسلمی تھے اسی دوران میں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس سے چل کر فلا پہاڑ پر چڑھا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ بنی حوازن کا پورا قبیلہ جمع ہے ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں یہ اپنا مال و دولت بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اور نوجوان سارے ہنین کی طرف جمع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالی کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت بنے گا اللہ اکبر اس کے بعد حضور نے بنی حوازن کے مقابلے کے لئے کوچھ کرنے کا فیصلہ کیا ساتھ ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صفان ابن امیہ کے پاس بہت سی ذرہیں اور ہتیار ہیں صفان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا یہ غزوہِ خنین کے بعد مسلمان ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپروچ کیا حضور نے صفان کو بلایا اور فرمایا کہ ابو امیہ ہمیں اپنے ہتیار عارضی طور پر دے دو تاکہ کل ہم ان کو دشمن کے مقابلے میں استعمال کر سکیں صفان نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا زبردستی میرے ہتیار چھین نہ چاہتے آپ نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ ہم تو عارضی طور پر تم سے لے رہے ہیں اور اس وقت تک کے لیے ان کی زمانت ہوگی جب تک کہ ہم تمہیں وہ واپس نہ دے دیں صفان نے کہا اس میں کوئی حج نہیں امام احمد کی روایت میں یوں ہے کہ صفان نے کہا کہ عارضی طور پر اور واپسی کے وعدے پر دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا جو چیز عاریتن یعنی عارضی طور پر لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ تمہیں واپس کی جائے گی چنانچہ صفان نے سو زرہیں اور انہی کے مطابق ہتیار دے دئے ایک قول ہے کہ ہاں حضرت نے صفان سے فرمایا کہ ان زرہوں کی مناسب اور مطابق ہتیار دے دو جن پر صفان نے ساتھ ان زرہوں کے ہتیار دیئے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران ان میں سے کچھ زرہیں ضائع ہو گئی تھیں جس پر حضرت نے صفان سے فرمایا کہ ان کی زمانت لے لیں مگر صفان نے عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھے اسلام سے بہت زیادہ دلچسپ اور رغبت پیدا ہو چکی ہے اسی طرح حضرت نے اپنے چچا زادہائی نوفل ابن حرس ابن عبد المطلب سے بھی تین ہزار نیزے عارضی طور پر لیے ساتھ ہی آپ نے نوفل سے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے یہ نیزے مشرقوں کی قبر توڑ رہے ہیں اچھا ساتھ ہم یہ بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ نوفل غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر قائدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تو نوفل نے اپنے فدیے میں خود ایک ہزار نیزے دیے اور رہائی حاصل کی تھی اس کے بعد حضور نے بارہ ہزار لشکر کے ساتھ بنی حوازن سے مقابلے کے لیے کوچھ فرمایا ان میں دو ہزار تو مکہ والے تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور دس ہزار وہ صحابہ تھے جن کے ہاتھوں اللہ نے مکہ کو فتح کر آیا تھا اور جو مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ والوں میں سوار بھی تھے اور پیدل بھی تھے یہاں تک کہ ان میں بہت سی عورتیں بھی بے تکلف پیدل چل رہی تھیں اور مالِ غنیمت کی تمنہ میں تھی چنانچہ اس غزبے میں حضور کے ساتھ اسی مشرقین بھی شریک ہوئے تھے جن میں صفان ابن عمیہ اور سحیل ابن عمر شامل تھے جب یہ لشکر دشمن کے پڑاؤں کے قریب پہنچ گیا تو حضور نے ان کی صف بندی کی اور مہاجرین و انسار میں پرچم اور جھنڈے تقسیم فرمائے مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپورٹ فرمایا اور ایک پرچم آپ نے حضرت سعد بن ابی بقاس کو بھی انعیت فرمایا اسی طرح ایک رائت یعنی پرچم آپ نے حضرت عمر فاروق کو بھی دیا انسار میں خزرجیوں کا پرچم آپ نے حضرت حباب ابن منظر کو انعیت فرمایا اور اوسیوں کا پرچم آپ نے حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کتاب سیرت دمیاتی میں ہے کہ اوس و خزرج کے ہر خاندان کو ایک ایک پرچم دیا گیا جو اسی خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ پہ تھا اسی طرح قبائلی جو لوگ تھے ان کو بھی لبا اور رائیات دیے گئے جنہیں ان میں سے ہی کسی شخص کے ہاتھ میں دیا گیا اور وہ اس کو بلند کیے رکھتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے اور دو زرہیں پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ آپ نے بکتر اور خود بیزے بتن کی ہوئی تھی یعنی خود وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس کو خود کہتے ہیں آپ نے جو دو زرہیں پہنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا نام تو ذات الفضول تھا اور دوسری کا نام سخدیہ تھا یعنی کہ غین کے ساتھ سخدیہ عین کے ساتھ تو سعدیہ ہوتا ہے غین کے ساتھ کہ یہ وہی ذرہ تھی جو آپ کے پاس یہود سے آئی تھی اور یہود میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہی ذرہ ہے جسے پہن کر حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا بہرحال اس میں ایک اختلاف بھی ہو سکتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام نے جب تعلوت کو قتل کیا تو ذرہ نہیں پہنی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو جو ذرہ دی گئی تھی تعلوت نے اپنی ذرہ دعوت علیہ السلام کو دی تھی تو وہ ذرہ اتنی بھاری تھی اور دعوت علیہ السلام بلکل ٹینیجر تھے دبلے پتلے سے آدمی تھے تو انہیں موبیلٹی میں مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ذرہ اتار کے بغیر ذرہ کے پتھر لے کر اپنی سلنگ شاٹ میں اپنی غلیل میں لے کر انہیں مارا تھا بہرحال تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ ذات الفضول تھی اور دوسری جو ہے وہ سق دیا تھی اس میں تو سب کا اتفاق ہے مسلمان راہ میں بیری کے ایک درخ کے پاس سے گزرے جس کا مشرقین بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور فتح کے شگون کے لیے اس کی شاقوں میں اپنی تلواریں اور ہتھیار لگا دیا کرتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ اس درخ میں ہتھیار لٹکانے سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی ہے اس درخ کو ذات انوات کہا جاتا تھا صحابہ نے اس درخ کو دیکھ کر حضور سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی اسی طرح کسی درخ کو ذات انوات اور بابرکت درخ قرار دے دیجئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے کیسا ان مشرکوں کا ہے اچھا اب آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام نے کہا سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ کرام نے کہا کیونکہ آپ دیکھیں دو ہزار ایسے بھی لوگ تھے جو حضور کے ساتھ چلے تھے جو ابھی ابھی مکہ میں مسلمان ہوئے تھے تو ابھی تک ان کو وہ تمام باتیں پتا نہیں تھیں جو دین حق کا حصہ تھی وہ اب بھی یہی سمجھتے تھے کہ چیزوں سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے اور تو اسی طرح جیسے یہ تبرک حاصل کرتے ہیں درخت سے تو آپ ہمارے لئے بھی کوئی درخت لگا دیں تاکہ ہم سے کہہ دیں کہ بھئی یہ تمہارے لئے برکت والا درخت ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب نے اس طرف کیا کیونکہ وہ اسی ماحول میں سے اٹھے تھے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کئی سو سال سے ہم مسلمان ہیں لیکن آج بھی ہندووں کے کتنے ریت رواج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کچھ لوگ تو سوچتے بھی انہی کی طرح ہیں کچھ لوگ جو رہتے ان میں ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں کہ کہاں ہندویزم شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے تو بہر ہر تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت کر کے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیں ایسا کہ ان مشرقوں کا ہے جس پر موسیٰ نے فرمایا تھا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو تو اب کیا تم بھی اپنے پچھلوں کی سنت پر عمل کرو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے جو عجیب و غریب بات کی تھی قرآن پاک نے اس کو ارشاد فرمایا اے سورہ عراف میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک اسی طرح کا مجسم معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے پاس معبود ہیں کیونکہ وہ لوگ بیسیکلی ویجولائیزیشن دیکھتے آئے تھے نا فرعون کے پاس سارے خدا ویجول تھے سامنے نظر آتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے لئے بھی اس طرح کا کوئی مختص کر دیجئے یعنی جہالت میں اس قضر پڑے ہوئے تھے جب قوم غلامی میں ہوتی ہیں نا تو اس پر بڑے عجیب و غریب سے اثر پڑتے ہیں تو اس لئے اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ تو بڑی جہالت میں ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تباہ کیے جائیں گے اور فی نفسی ہی یہ کام بھی بے بنیاد ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں یہ کیسی جہالت والی بات ہے حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے اور تم اس کی جگہ کہتے ہو کسی اور کو معبود مقرر کر دوں تو موسیٰ علیہ السلام میں ان لوگوں سے یہ کہا کہ قال غیر اللہ یبغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین اللہ عز و جل نے تو تمہیں فوقیت دیئے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے جب قوم فرعون کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دریا میں غرق کر دیا تو دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خیلیت و عافیت کے ساتھ دریا سے پار کرا دیا موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساتھی اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی ان میں کچھ نہ کچھ اس کی بو باقی تھی اس زمانے کی جس سے یہ ہوئے آئے تھے تو علامہ ابن کسیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے دریا پار کیا اور حب تعلیٰ یہ زبردست نشانی دیکھ لی مگر آگے بڑھے تو انہیں کچھ لوگ نظر آئے جو بتوں کو لیے بیٹھے تھے اور ان کی پرستش کر رہے تھے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ لوگ یا تو کنعانی تھے یا بنی اللحم سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں نے گائی کی شکل کا بت بنا رکھا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے چنانچہ بعد میں یہی لوگ گاؤ سالہ پرستی کا شکار ہو گئے کیونکہ وہ ان کے اس بت کے مشابہ تھی غرض موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرص کیا کہ اے موسیٰ ہمارے واسطے بھی کوئی ایسا ہی معبود یعنی بت بنا دی جئے جیسا ان کے پاس ہے تو ساری قوم نے نہیں کہا تھا قوم کے چند لوگوں نے اس رائے کا اضحاد کیا تھا اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ علامہ بغوی کے مطابق ان لوگوں کو حق تعالیٰ کی توحید اور یکتائی میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ کئی شک و شبہ تھے وہ بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے تھے بلکہ اپنی انتہائی جہالت کی وجہ سے وہ نے یہ خیال کیا کہ ان ان دیکھے معبودوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اگر ہم کسی طرح کا کوئی ظاہری مجسمہ بنا لیں تو خدا کی طرف توجہ بھی جلدی حاضر ہو جائے گی اور اس حاصل شدہ چیز کو ہمارا ذہن بھی قبول کرتا ہے کیونکہ چیز ویجولائز ہے تو وہ چونکہ ویجولائز گوڈز کو دیکھتے آئے تھے کہ جو سامنے نظر آتا ہے اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کے جو پروردگار ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آتے تو یہ ان کا ذہن تھا ان کا فطور تھا جس کی بنا پر انہوں نے بات کی تو ان کا خیال تھا کہ یہ طریقہ خدا تک پہنچنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور اس طرح ہمارا ذہن زیادہ آسانی سے مرکوز ہو جائے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ تم کیا جہالت کی باتیں کر رہے ہیں غرض ابن کسیر لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے اس سوال پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو یہ لوگ جو بد پرستی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں دنیا بھی اور آخرت بھی تم ان کی طرح ہونا چاہتے ہو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو تمہارا صحیح معنوں میں معبود برحق ہے وہی تو ہے جس نے تم پر اتنے احسان کی اور تم کو فیرون کے عذاب سے نکالا اور تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت اور برطریت عطا فرمائی تو بہرحال غزوہ حنین کے دوران صحابہ نے مشرکوں کے اس محترم متحرم درخت کو دیکھ کر حضور سے عرض کیا کہ ہمارے لئے بھی اسی قسم کا کوئی بابرکت اور مخترم درخت قرار دے دیجئے تو آپ نے ان کی اس درخواست پر موسیٰ علیہ السلام کی سوال اور جواب کو بیان کرمایا غرض مسلمان آگے بڑھے آخر بلکل صبح اندھیر مو یہ لشکر حنین کے مقام پر پہنچے اور اس وادی میں داخل ہو گئے مشرکین کا لشکر جس کی تعداد علامہ ابن کثیر کے مطابق بیس ہزار تھی اس وادی کے پہانوں اور دروں میں پہلے سے ہی چھپا ہوا تھا جیسے ہی مسلم لشکر اس وادی میں داخل ہوئے مشرکین نے اچانک اپنی مکین گاہوں سے نکل کر ان پر زبردست یورش کرتے اچھا اس زمن میں بفور اس کے کہ میں آپ سے جنگ کی صورتحال مزید ڈسکس کروں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب عبداللہ بن عبی حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے لشکر میں بھیجا تھا کہ جاؤ تم ان میں بلنڈ ہو جاؤ ان میں مکس ہو جاؤ اور ان کی باتیں سن کر ہمیں آ کر بتاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے کمانڈر انچیف مالک افنی آف کے خیمے تک میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے روح سا اس کے پاس جمع ہے اور مالک انہیں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی بہتدر قوم سے جنگ نہیں کی وہ ہمیشہ ناتجربے کار اور غیر معروف قبیلوں سے جنگ آزمار رہے ہیں جو فن حرب کے بلکل اصولوں سے نواقف رہے تھے اس لیے ابھی تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ملتی رہی ہے اے میری قوم جب سہری کا وقت ہو جائے تو تم اپنی صفیں درست کر لو سب سے آخر میں اپنے مویشیوں کو صفوں میں کھڑا کرو ان سے آگے اپنی عورتوں کو پھر اپنے جوانوں کی صفیں بناو اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بلکل مستعد ہو جاؤ حملہ کرنے سے پہلے اپنی تلواروں کی نیاموں کو توڑ دوڑ 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 جب تمہاری بیس ہزار تلواریں جن کے نیام توڑ دیے گئے ہوں ان پر برسیں گی اور تم ان پر ایک ساتھ ہو کر حملہ کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومیں گے اور خوب جان لو کہ جنگ میں فتح اس کو حاصل ہوتی ہے جو حملہ کرنے میں پہل کرتا ہے تو احمد بن زینی دحلان نے اسیرت النبویہ کی جلد سو دو صفہ تین سو دس پر یہ ڈیٹیل بھی لکھی ہے تو بہرحال یہ عبداللہ بن حضر دیعہ یہ تمام باتیں سن کر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں تمام باتیں بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاب بن اسیت کو جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پچھلے درس میں مکہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حضور خود لشکر اسلام کے ہمراہ با تاریخ چھے شوال آٹھ ہجری اور عیسویں سال کے مطابق عیسویں دنوں کے مطابق یہ جنوری کا مہینہ تھا ستائیس تاریخ تھی چھے سو تیس عیسویں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سمت روانہ ہوئے جہاں حوازن اور سقیف کے قبائل جمع تھے اور با تاریخ دس شوال سن آٹھ ہجری کے مطابق اکتیس جنوری سن چھے سو تیس کو آپ منزل مقصود پر پہنچے یعنی کہ آپ چھے شوال کو روانہ ہوئے اور دس شوال کو اس مقام پر پہنچے اس جنگ میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہری کے سفر تھی تو زیاء النبی میں ان ڈیٹیلز کو یوں جمع کیا گیا ہے اچھا اس لشکر کی کچھ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں پھر ہم جنگی صورتحال کا پھر متعلہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لشکر کو اپنے ساتھ ہمرا لے کر وادی ہنین کی طرف روانہ ہوئے اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ انسار و مہاجرین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے آئے تھے جن کے ساتھ کے تمام لشکر اسلام پھلکل چلتا آ رہا تھا جتنے سارے پرچم تھے اس کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہم ساری کچھ پڑھ چکے ہیں تو ان کی ہم ڈسٹریبیوشن ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں یہاں پر اس جنگ میں کہ ان دس ہزار لوگوں کی تفصیل یوں تھی کہ انسار چار ہزار تھے مہاجرین ایک ہزار تھے قبیلہ جوہنا ان کے ایک ہزار لوگ تھے قبیلہ مزنیا ان کے ایک ہزار لوگ تھے قبیلہ اسلم ان کا بھی ایک ہزار آدمی تھا قبیلہ غفار ان کا بھی ایک ہزار آدمی تھا قبیلہ اشجع ان کا بھی ایک ہزار تھا تو یوں جو ہے وہ دس ہزار لوگ یوں جمع ہوئے دو ہزار جو تھے وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتم الطلاقہ کا مسردہ سنا کر آزاد کر دیا تھا ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے زبان سے تو کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں شمع توحید روشن نہیں ہوئی تھی جس کی ایک مثال آپ وہ درخت والی دیکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ ہمارے لئے کوئی اسی طرح کی کوئی چیز لے آئیں جس طرح ان لوگوں کے پاس ایک درخت ہے ذاتِ انوات کی طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام والی بات بتائی اچھا ان کے علاوہ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو وہاں کے کثیر و تعداد لوگ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی ساتھ ہو لئے ان میں سے کئی گھوڑوں اونٹوں پر سوار تھے اور جنہیں سواری میسر نہ تھی وہ پیدل چل رہے تھے مردوں کے علاوہ مکہ کی عورتیں بھی تھیں اور بعض تو جیسا میں نے آپ سے کہا جو ایسے ساتھ چل رہی تھی کہ وہ تو پیدل ہو گئیں اور وہ اس خوشفہمی میں مقتلع تھیں کہ حوازن و سقیف کے تیس ہزار نوجوانوں کو یہ مسلمان تو پیس کر رکھ دیں گے جب کعبے میں ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اچھا اس لشکر میں کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ بھی تھے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ذات النواد کے مسئلے میں اور اس لشکر میں شبیح بن عثمان کی قماش کے کئی افراد بھی تھے جو صرف اس لیے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے کہ جنگ کی افراد تفریق عالم میں شاید انہیں ایسا موقع میسر آ جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو کر حضور کو نقصان پہنچائیں یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مختلف لوگ جو ہے وہ حنین کی طرف چلے حضور نے بھی سہری کے وقت اپنے صحابہ کو صفین درست کرنے کا حکم دیا اور مختلف دستوں کے سالاروں کو جھنڈے اور پرچم عطا کیے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا مقدمت الجیش اس میں بنو سلیم قبیلے کے علاوہ اہل مکہ بھی شامل تھے یعنی یہ جو بالکل فورڈ ہوتا ہے میمنہ رائٹ ونگ میسرہ اور قلب یعنی سینٹر پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیویجن کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے خود جو ہے وہ قلب لشکر میں تشریف فرما ہوئے کہ سینٹرل جو لشکر ہوتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے حضرت سہل بن حنزلیہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ جان سار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں قبیلہ حوازل کی طرف پیش قدمی فرماتے رہے یہاں تک کہ زہر کا وقت آ گیا سب نے امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز زہر ادا کی اسی اسلام ایک سوار آیا اور اس نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ میں لشکر اسلام کے آگے آگے جا رہا تھا فلاں پہاڑ پر چڑھا تو دیکھتا ہوں کہ قبیلہ بن حوازل نہ کہ سب سارے جوانوں کو ساتھ لائے ہیں بلکہ عورتوں کو بچوں کو اونٹوں اور بکریوں کو سب کو اکھٹا کیا تو جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرص کیا تھوڑی دیر پہلے یہ سن کر حضور مسکرائے اور کسی خوف اور تشویش کا مظاہرہ نہ کیا اور فرمایا تلگا غنیمت للمسلمین غدن انشاءاللہ کل کے روز یہی مال مسلمانوں کی غنیمت بنے گا ابو نعین اور امام بیحقی نے ابن اسحاق کے واسطے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور دس شوال کو منگل کی شام کو وادی حنین میں تشریف فرما ہوئے اس وقت کفار کے سالار مالک ابن عوف نے اپنے تین جاسوس بھیجے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور یہ وہ دن تھا دس شوال تھا جب یہ جاسوس لوٹے اور تھر تھر کام پہے تھے جب اس نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم نے سفید رنگ کہ آدمی ابلک گھوڑے ابلک یعنی دو رنگی گھوڑوں پر سوار دیکھے جسے دیکھ کر یعنی دیکھ کر ہم پر یہ لردہ تاری ہو گیا تو بہرحال مالک ابن عوف نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا پھر مالک نے لوگوں سے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہدر اور شجا آدمی کو ڈھونڈتا ہوں کہ وہ کون ہیں سب نے بل اتفاق ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ بہدر ہے مالک نے اس کو مجاہدین کے لشکر کی طرف ان کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا پسینہ بہرہا تھا اور تر تھر کام پرہا تھا مالک نے پوچھا تم نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے دیکھے لوگ سفید پوش سفید رنگت والے وہ ابلق گھوڑوں پر سوار تھے ان کے روپ کے باعث میجے اور کچھ نہ نظر آتا تھا با خدا میں نے اپنے آپ کو سمالنے کی بڑی کوشش کی لیکن میری حالت تم دیکھ رہے ہو مالک اس کے باوجود مالک نے لشکر اسلام سے جنگ کا ارادہ ترک نہ کیا تو وادی ہنین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا ہر پہاڑ میں گہری وادیاں تنگ درے اور بحفوظ مکین گاہ تھی جہاں لشکر کے سپاہی آرام سے چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ سکتے تھے اور جب دشمن کے سپاہی ان کے نرگے میں آ جائیں تو وہ ان پر اچانک جھپٹ سکتے تھے تو مالک اپنے آف نے جب اس ٹرین کا کتالہ کیا تو اس کو یہی لگا کہ یہ بہترین ٹرین ہے جہاں پہاڑ ہمیں چھپا بھی لیں گے اور ہم چونکہ مسلمانوں سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں اس لیے ہمیں ان کے اوپر یہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ ہم اس ٹرین کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اس میں وہ تمام جگہوں پر جو ہمارے حق میں ہیں جمع ہو جائیں گے اور پھر ہم ان پر حملہ کریں گے جیسے ہی وہ یہاں داخل ہوگے تو انشاءاللہ پھر جنگ کی تفصیلات ہم اگلی دروس میں دیکھتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ